وزیراعظم عمران فان نے کہا ہے کہ میں آج محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدا کے موقع پر پوری ملت اسلامیہ کو بالعموم اور اہلیان وطن کو بالخصوص مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ایسے مبارک مہینے ہماری زندگی میں بار بار آتے رہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اپنے اندر اعلی اخلاح کی ایک دنیا کے لئے ہوئے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں سے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوایا اور تبلیغ اسلام اس وقت سے شروع کی جب لوگوں نے انہیں صادق اور امین تسلیم کر لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ کبھی امانت میں خیانت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مصرح کی قوانین کو اس زمانے میں تسلیم کیا جب ان کو تسلیم کرنے کا تصور کرنا بھی محال تھا نہ صرف انہیں تسلیم کیا بلکہ ان پر عمل پیرا ہونے کی زمانت بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حسن انتظام سے روئے زمین پر ایک ایسی مثالی فلاحی ریاست اور رول موڈل معاشرہ قائم کیا جس میں سب کے حقوق مساوی تھے توزیراعظم عمران خان کی جانب سے یہ چیز سامنے آیا ہے